اللہ 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 دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے اندر شجاعت ہو یعنی بہتدوری ہو بچوں کے اندر اور تیسری بات یہ تھی کہ بچوں کے اندر کانفیڈنس ہو اور چوتھی چیز یہ تھی کہ بچوں میں دوسروں کی بھلائی چاہنے کا جذبہ ہو اور جو ہے پانچویں چیز تھی کہ ان کو اپنے گصے پر کنٹرول کرنا آنا چاہیے جب ہم نفسیاتی تربیت کہتے ہیں تو ان پانچ چیزوں کی تربیت کا ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو یعنی سمجھئے کہ جرات پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے ان کے اندر شرمندگی نکالنے کا طریقہ کیا ہے تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ بچوں کو ایکسپوس کیا جائے انہیں باہر لائے جائے انہیں اجتماعات میں لے جائے جائے انہیں جو جائز فنکشن ہیں جائز تقریبات ہیں جائز پروگرام ہیں ان پروگراموں میں جو مطلب یعنی بچوں کی لیے بھی مناسی ہو تو ایسے پروگرام میں بچوں کو لے جانا چاہیے اس کو اپنے دوستوں کے سامنے وغیرہ بچے کو ایکسپوس کرنا چاہیے بچوں سے بات کروانا چاہیے بچوں سے بھی بات کریں تو جتنا وہ باہر نکلیں گے مینیں گے تو ان سے وہ شرم اور جیجا کیا ہو جائیں گے نکل جائیں گے اسی طرح سے کل میں وہ بات بتاتے بتاتے رہے گیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس چھوٹے تھے تو ان کو جو ہے اپنے پارلیمنٹ میں لے کر آتے تھے تو وہاں جو بڑے لوگ تھے ان کو تھوڑا شکایت پیدا ہوئی کہ یہ چھوٹے بچے کو آپ لے کر آتے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس عمر میں چھوٹے تھے لیکن علم کے بہت شوقین تھے تو ہوا یہ کہ تفسیر کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس تو اس امت کے سب میں بڑے تفسیر کے علم ہیں تو حضرت عمر نے سب کے سامنے ایک سوال رکھا کہ سورہ عذا جان نصر اللہ کا کیا مطلب ہے کہ جو آخری سورت ہے تو اس کا ترجمہ تو یہی ہے کہ اللہ کی مدد نصر جب آ جائے لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہونے لگے تو آپ رب کی تصویر بیان کیجئے اور استقفال کیجئے تو سب جو بڑے بڑے تھے وہاں بیٹھے ہوئے وہ کیا بولنے لگے اس سورت میں اللہ کی رسول کو استقفال کرنے اور اللہ کی تصویر بیان کرنے کا حکم دیا جارہا ہے اتنا بول کے خامش ہوئے تو حضرت عمر پھر حضرت عبداللہ ابن عباس جو چھوٹے تھے ان سے پوچھا کیا تم بھی ایسے ہی بولتے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں بلکہ اس سورت کے اندر اللہ کی رسول کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا مشن اب پورا ہو گیا اب اللہ کی پاس آنے کی تیاری شروع کرتے ہیں سمجھ رہے ہیں کہ اب کام ہو گیا آپ نے دعوت پہنچا دی لوگ اسلام میں جھگ در جھگ داخل پہ ہو گئے اب استقفال پہ لگ جائے ہیں اب آخرت کے طرف آنے کے اللہ سے ملنے کی تیاری میں لگ جائے ہیں تو پھر حضرت عمر نے کہا یہی میں بھی سوچتا ہوں سمجھ رہے ہیں تو یہ بتانا تھا تو اس سے کیا ہوا بچے کے اندر جو ہے نا ایکسپوز ہونے کے بعد وہ جھگ نکل جائے گی حق بات کو مضبوطی سے پیش کر سکے تو بچوں کے اندر جھگ نہیں رہنا چاہیے اس کو نکالنے کے ہم کوشش کرنا ورنہ وہ جھگ ہمیشہ ہم کو جان کھاتی ہے ہر جگہ وہ حق پر ہوتے ہوئی بھی حق بات کو نہیں رکھ سکتے تو نمبر ایک کیا کرنا ہم میں سے جھگ نکالنا ہے سمجھ رہے ہیں اس کی تربیت کرنا ہے اس کا بہتر طریقہ یہی جو میں نے کہا کہ آپ اس کو ایکسپوز کریں دوسرے نمبر بھی یہ ہے کہ ان میں بہت دوری پیدا کرنا بہت دوری پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں خوف نہیں رہنا در نہیں رہنا اچھا در کیسا آتا ہم کے اندر بچوں کے اندر ہمارے ماہول میں سب میں پہلا در کی وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے ہمارے ماہیں بچے کو سلانے کے لیے یا ستارہ تو اس کو چھپ بیٹھنے کے لیے کہ کیا ملتے گبر آرہا سمجھ رہے ہیں یا پھر یہ ہے کہ بھو کر کے دراتے ہیں یا پھر یہ ہے کہ اندھیرے سے دراتے ہیں ہلوک اندھیرہ ہے سمجھ رہے ہیں تو یہ جو درانا ہے یہ بہت خراب اثر ڈالتا ہے بچے پہ سائیکولوجی کے لیے بچے پہ بہت غلط اثر یعنی نفسیہ کی طور پہ بچوں کو کبھی ان چیزوں سے نہ ڈرائیں اسی طرح سے بچوں کو جو ہے نام کچھ ماہیں تو وہ ہیں جو بچوں کو جو ہے نام زبردستی جو ہے نام یعنی محبت کے نام پر ان کو برباد کرتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے نہیں 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 کچھ تو ہو جائیں گا تمہاں مجھا تمہاں مٹھے یعنی وہ ایسا اس کے بارے میں یہ کرتے رہتی ہے کہ بچے کو ایسا لگتا ہے کہ ہر جگہ کچھ تو مجھے ہونے ہی وانا ہے تو یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے کہ ماہیں جو ہے نام بہت حساس ہو جاتی ہے تو بچے میں ڈر مائسوس ہونے لگتا ہے ہر جگہ وہ دیکھ رہا ہے کہ ماہ ایک ڈر ہی پیدا کرے کچھن میں گیا تو اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کیا مانم وہ کاری سیلگائے کا لگ جائیں گا نہیں نہیں وہاں بچ جائیں تو اس سے ہر جگہ بچے میں کیا پیدا ہوں گا ڈر ڈر مائسوس ہونے تو آپ بچے بید کر رہا ہے بیٹا آپ جب بسم اللہ پڑھیں گے آپ جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں تو شیطان آپ سے دور باپتا ہے کوئی جن بلے آپ اگر صبح کی دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ 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 یعظر معسمی شیبن فلع رضی والا فی السماء جو آدمی تین مرتبہ پڑھتا ہے صبح میں تو شام تک دنیا کی کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے شام میں پڑھے تو صبح تک نہیں پہنچا سکتا ہے اللہ کا نام لیں گے کوئی بھوت پرہت آپ کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے آپ کے کیسے حملہ کریں گے آپ تو بہت دور ہیں تو یہ بہت دوری پیدا کریں ماں جو ہے نا جو ٹیمپرری فائدے کے لیے بچے کو خاموش کرنے کے لیے اس کی زندگی بھر کو جو ہے نا خراب نہ کریں ہاں اللہ کا ڈر اس کے اندر پیدا کریں اللہ تعالی خوش نہیں ہوتے بیٹا آپ امی کو ستائیں گے تو اللہ ناراض ہوں گے اللہ تم کو جنت نہیں دیں گے اگر تم امی کو ستائیں گے تم کو جنت چاہیے گے نہیں جنت میں اللہ تعالی پھل دیتے اس کو اس کے ذہن کے احتوال سے سمجھاؤ اللہ سے اس کا رشتہ جوڑ دیں اور اللہ کے علاوہ کسی اور کا ڈر اس کے دل سے نکال دیں اس لئے کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر آتا ہے تو مخلوق کا ڈر اس کے دل سے کیا ہوتا ہے اور اگر مخلوق اللہ کا ڈر دل میں نہیں رہا تو پھر ساری مخلوق سے آدمی کیا ہوتا ہے دلتے رہتا ہے تو اس لئے بہلہ حال بچوں کے اندر یہ ڈر نکالی ہے بھوت پریت کی کہانیاں وغیرہ یہ جو صدی ہے کسی طرح کا کوئی ڈر بچے کی دل بچوں کے اندر سے جو نکالنا ہے نفسیاتی تربیت کے ذمہ میں وہ ہے ان کے اندر کانفیڈنس پیدا کرنا کانفیڈنس پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر احساسیں کم تر ہی نہیں آنا جو نا جس کو انگریزی میں انفیریورٹی کانپلیکس بولتے ہیں یعنی میں کم ہوں میں کیا ہوں میری کیا حیثیت ہے یا میں نہیں کر سکتا یہ جو بتا ہے نا میں نہیں کر سکتا اچھا کانفیڈنس کا فائدہ دیکھو آپ کبھی رین پٹری پہ چلے ہیں کیا چلے ہیں رین پٹری کے اوپر رین پٹری کے اوپر لب اب کبھی ٹرائے کرنا تم پٹری پہ چل رہے تھے پٹری بہت چھوٹی رہتی نا تو جہاں تک آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں چل پاؤں گا جہاں ذہن یہ بنے گا کہ میں نہیں چل سکتا تو فوراں کیا ہو جائیں گے فوراں گل جائیں گے تو جب آدمی میں کانفیڈنس ہوتا تو وہ مشکل چیز کو بھی سر کر لیتا اور جب وہ کانفیڈنس لوس کرتا تو پھر کر سکنے والی چیزوں کو بھی کر نہیں سکتا اگر کانفیڈنس مضبوط رہے گا تو نہیں کرنے والی چیزوں کو بھی وہ کیا کر لے گا کل پا لے گا یا بہت حد تک کامیاب ہو جائے گا تو یہ بچوں کے اندر کانفیڈنس ہونا کہ میں کر سکتا I can do it جب وہ اسی لئے ہم بولتے ہیں کہ چنگ دو مرتبہ لڑی جاتی ہیں ایک مرتبہ میدان میں اور ایک مرتبہ دماغ میں جو لوگ دماغ میں جنگ ہار جاتے ہیں تو وہ میدان پہ جنگ جیت پاتے ہیں نہیں جیت پاتے ہیں تو اس لئے بچوں کے اندر دماغ میں تو جنگ جیتنا سکھو بعد میں سے میدان میں تو جو ہوگا طاقت میں کبھی کم زیادہ ہو سکتے وہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن دماغ میں ہار جائے تو اس لئے جس کے پاس بہت بڑی فوج ہو لیکن دماغ میں اگر وہ جنگ ہارا ہوئے نا تو میدان میں وہ جیت نہیں تھا اور کم ہی لوگ ہوں لیکن دماغ میں وہ جنگ جیتا ہوا ہو تو اس لئے صحابہ کرام کو یہ تھا کہ ہم اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں جیتیں گے تو غازی ہوں گے مریں گے تو شہید ہوں گے اور کیا تیسرا ہے تو کیا ڈالنے کا جب یہ ان کا confidence level ہوگا تو تیس صحابہ جاتے ہوئے تیس ہزار کا لشکر اور تیس لوگ ٹھیک ہم جاتے لڑنا نہیں بھی تیس بہت کم ہوں گے ایک کام کرو ساٹھ لوگ جاؤں سمجھ رہے ساٹھ لوگ خالد ابن علید رضی اللہ تعالیٰ میں اس کے سپے سالہ تو مطلب کہا بتانے کا کہ بچوں کے اندر احساسے کم تری سمجھ رہے نہیں کر سکتا یا جو وہ فیلنگ ہوتی ہے نا وہ فیلنگ بھی نکالنا کرنے اچھا یہ احساسے کم تری کیسے پیدا ہوتی بچوں میں اس کی پیدا ہونے کی وجہ یہ ہوتی کہ بچے کی سب میں پہلے دل حکارت کرنا ماں باب کسا کرتے ہیں انہیں کیا کر سکتا کسے کیا آتا سمجھ رہے ہیں انہیں کیا کر سکتا یہ جو جملے ہیں نا یہ بچوں کے سائیکولوجی کرتے ہیں نفس کی آتی طور پر تو وہ ایسا نہیں بولنے یا بہت سارے لوگ تو اتنی بیوکو فی کرتے ہیں کہ اپنے دوست آتے ہیں رشتے دار آتے ہیں نا تو ان کے سامنے بچوں کے ایسی بات کرتے ہیں یا ہمارا بچے کیا انہیں نہیں کر سکتا تو اپنے بچے کی یہ برائی کبھی بھی ماں باپ نہ کریں یا آپ اس کو مار ڈال رہے ہیں اگر آئیسا کر رہے ہیں اپنے دوستوں کے سامنے رشتے دار آئے ہیں تو ان کے سامنے اپنے بچے کی تعریف کرو یہ تعریف بہت ضروری ہے لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں تو اچھے چیز جہاں سے بیمی نے لینا چاہیے اس صدی کا جو سب میں بڑا سائنس دا ہم بولتے ہیں وہ ہے البرٹ آئنسٹائن آئنسٹائن کے چیچر نے کہا تھا کہ یہ بچہ پڑھنے کے لائک نہیں ہے یہ پڑھ نہیں سکتا لیٹر دے دیا کہ اسے گھر پہ بٹھاؤ اس کو مد بیجاؤ تو ماں کے پاس آیا تو ماں نے وہ لیٹر دیکھا آنکھوں میں آسو آگئی کہ بچہ میرا اتنا ڈہ ہے کہ پڑھ نہیں سکتا لیکن ماں نے سوچتے کہ ٹھیک ہوں گے پوچھے تو بھی بتائیں نہیں مانے پوچھا تو کیا بتائیں مانے کہا بیٹا تم بہت ہوشیار ہو وہ عام بچوں کے سامنے جو ہے نا تمہارا نقصان ہو رہا یعنی کہ وہ بچوں کی ہوجے سے تم جتنا پڑھ سکتے تھے وہ نہیں پڑھ سکتے اس لئے انہوں نے کہا کہ آپ گھر پہ ہی تم پڑھو تاکہ تم زیادہ پڑھ سکتے سمجھ رہے ماں کا طریقہ تو یہ ہو گیا اور اس کے بعد ماں نے پڑھانا شروع کیا جب وہ بہت بڑا سائنٹیز بنا اور کسی دن وہ کپاٹ کھول کے دیکھ رہا تھا تو وہاں اس کو وہ لیٹر ملا سمجھ لے جو ٹیچر کا لیٹر تھا تو کہاں سے کہاں بات سے دیکھئے تو آپ جائے نا بچے کوئی بچہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت کوئی بچہ بیکار نہیں ہے نکمی نہیں ہے کوئی چیز کو درک کے خان پانے شکریہ موسیقی